اسرائیل جنگ کے بیچ چین دورے پر پہنچے روسی راشپتی پوتین دو دن کے چین دورے پر پوتین پہنچے ہیں یہ اپنے آپ میں بڑی خبر ہے جنگ کے حالات ہیں اور اس بیچ دیکھئے پوتین کا یہ دورہ ایک طرف تو لڑائی چل رہی ہے روس یوکرین کی دوسری طرف آپ دیکھئے کہ میڈل ایسٹ میں جنگ چھڑ چکی ہے اور یہاں پر بھی لام بندی شروع ہو گئی ہے یہاں پر بھی سمو بٹنے شروع ہو گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا پوتین نے اس پورے معاملے میں فلسطین کا سمرتھن کیا ہے اسرائیل کے عملے کی نندہ کی امریکہ کو اس کے لئے دوشری بھی ٹھیرایا اور اب پوتین کا یہ دورہ چین وزٹ پر بلادمیر پوتین اپنے آپ میں بہت سارے سنکیت ہیں کیونکہ آج ہی ایک اور مہتپون دورہ ہو رہا ہے بائٹن کا اسرائیل دورہ اور ایسے میں دنیا کی دو ماہ شکتیوں کے نیتا الگ الگ دھوموں کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں اور یہ اشارہ ہے اپنے آپ میں کہ ید کی وجہ سے اب پوری دنیا دو خیموں میں بڑھتی نظر آ رہی ہے تو یہ تصویریں ایک بار پھر سے دیکھیں آپ بلادمیر پوتین چین میں اس وقت چین کے دورے پر پہنچے ہیں جو موجودہ ویشوک حالات ہیں چاہے وہ روس یوکرین ید کی بات ہو یا پھر میڈل ایسٹ کی بات ہو اسرائیل اور گازہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جو تناؤ ہے جو حماس کے بیچ تناؤ ہے اس کی بات ہو ان سبھی وشریوں پر نشی طور پر چرچہ ہوگی آنے والے سمیں میں پوری دنیا میں یہ جو مہاش رکھتیاں ہیں وہ کدھر جائیں گی اس پر بھی سب کی نگاہیں ٹکی ہیں تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جو بڑے ملک ہیں وہ اس وقت کیا سٹینڈ لے رہے ہیں کیونکہ پوتین کی یہ آترا بیاد مہتپونڈ وشریوں ید کی گھٹبندی جین اور دورے پر پوتین کیا ہم سمجھیں کہ بڑے دیش الگ الگ خیموں میں بڑھتے جا رہے ہیں بیجنگ میں ہوگی پوتین اور جنپنگ کی ملاقات اور پوتین جنپنگ کے بیچ کئی مددوں پر بات ہونی ہے جیسا کہ ہم لگتار یہ کیا بھی رہے ہیں کہ موجودہ جو ید کے حالات دنیا کے الگ الگ عزوں میں اس پر بات ہونی ہے اسرائیل ہماس جنگ پر بھی باتچیت ہوگی دونوں بڑے نیتاؤں کے بیچ امریکہ کو گھیرنے کی رنیتی بنائی جائے گی کیونکہ ایک طریقے سے کومن اینیمی امریکہ ہے اور ایسے میں امریکہ کی بھومی کا پر باتچیت ہوگی اسرائیل پر دباؤ بنانے کے لیے سیوکت بیان جاری کریں گے یہ بھی خبر صاحب نے آ رہی ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان بھی سمباؤ ہے یا دھکاری کے اعلان بھی شاید دونوں ملکوں کی طرف سے یہ سمباؤ ہو کئی اور دیشوں کے نیتاؤں سے بھی پوتین کی ملاقات ہونی ہے تو ید کے بیچ یہ دورہ بہت مہترپورن یوکرین پر حملے کے بیچ پہلی بار چین یاترہ پر پوتین ہے یعنی کہ یہ ید ہے یوکرین کا روس کا اس دوران چین میں پہلی بار پوتین موجود ہوں گے سب کی نگاہیں ہوں گی کہ جنپنگ اور پوتین کے بیچ کیا بات ہوتی ہے اور ساجہ بیان میں دونوں کیا کہتے ہیں اور اس پیچ خطرناک مورڈ پر پہنچ چکا ہے یہ جنگاہ اور وشوید کے گھڑپندی بھی اس پیچ دیکھنے کو بل رہی ہے جنپنگ کا پلان کیا ہے وہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسرائیل میں پائٹن موجودہ اور چین میں پوتین ہیں ایران کا جنگی پلان بھی سامنے آ گیا ہے ایزپ نے مرچہ کھول دیا ہے اور لیبنان کا فرنٹ بھی اسرائیل کے خلاف کھل گیا ہے سیریا نے بھی اسرائیل کے خلاف جنگ اعلان کر دیا ہے ایردون کی چال بھی اس بیچ سامنے آئی ہے تو تمام طریقے سے پورے دیش میں پوری دنیا میں اس وقت ہلچل کا باہول دیکھا جا رہا ہے ریشہ سے لے کر چین تک اسرائیل سے لے کر اسرائیل سے لے کر دنیا کے باقی حصوں لیبنان اور سیریا تک اگلی بڑی خبر کا رکھ کرتے ہیں اسرائیل اور حماس کی جنگ کو لے کر دنیا دو گھوٹوں میں بڑھ گئی ہے دنیا کے بلک اسرائیل اور حماس کی سمسیہ کے سمدھان کے لیے اپنے فارمولے بھی پیش کر رہے ہیں اور کیا فارمولا ہے وہ لور شوڈیو میں ہمارے سہیوگی روی آپ کو بتائیں گے بلکل یدھ اور یدھ کا سمدھان کیا ہو سکتا ہے کیونکہ بڑے دیشوں کا انٹرسٹ ویس میں جڑا ہوا ہے کیا پوسیبلیٹی ہے کیا فارمولا بن سکتا ہے جلدی سے بگ وال کے مادیم سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں گازہ پر دنیا بٹی کس کا کیا ہے فارمولا کس کی کیا رہا ہے روس کی بات کرے سب سے پہلے تو گازہ میں یدھ ویرام کی اپیل ویوادت مدے پر باتچیت سے حل نکالا جائے باتچیت سے اس کو سلجھایا جائے یہ کہنا ہے روس کا چین کا سٹینڈے کی انتراشی خانونوں کا پالن ہو دونوں پخشوں کو الگ الگ دیش ملے یعنی کی جو دونوں دیشوں کی آئیڈنٹیٹی ہے اس کو بھی سویکار اتام ملے ترکیہ کی بات کرے 1967 کا سٹیٹس دیا جائے East Jerusalem فلسطین کی رازدھانی بنے یعنی کی اتحاس میں جا کر اس سٹیٹس کی مانتہ کی بات ترکیہ کی طرف سے عرب ورلڈ کی بات کرتے ہیں فلسطین کے سمرتن میں 22 عرب دیش ہیں اور یہ ابھی برقرار ہے سمرتن اسی وجہ سے یہ آشنکہ بنی ہے کہ یہ ید لمبا کھس سکتا عرب ورلڈ اگر کھل کر اس وار میں شامل ہو گیا تو یہ ایک سچویشن ہے اور دیکھئے جو سعودی عربیہ کی ہم بات کریں اگر میپ میپ کی بھی بات کریں میپ کو اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں تو اس میں کیا پوزیشن ہے سعودی عرب اور عرب کنٹریز کی وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ کیونکہ ان کی جو اس پورے ماملے میں مانگ ہے وہ یہ ہے کہ پرانے سٹیٹس کو پھر سے بحال کیا جائے پرانی سٹیٹس کو پھر سے لاغو کیا جائے تو ازرائیل اور حماس کے بیچ یدھ جاری ہے لیکن یدھ میں پردے کے پیچھے سے تین اور دیش اس میں شامل نظر آ رہے ہیں ان کی بھی بومی کا ہے وہ کون سے دیش ہیں وہ ہے ایران امریکہ اور چین ازرائیل کے پیچھے امریکہ ہے تو حماس کے پیچھے ایران کھڑا ہے اور اس بات میں کوئی شک نظر نہیں آ رہا جسے چین کی شئے بھی مل رہے ہیں کیونکہ ایران کے ساتھ چین کے سمبند اچھے ہیں اور اس جنگ کا کھلنائک چین کیسے ہو سکتا ہے آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے تو مدیپورو میں نئے آرثک گلیارے سے چین بہت پریشان ہے دلی میں ہوئی جی ٹوینٹی کی بیٹھک میں بھارت مدیپورو یورپ آرثک گلیارے کا اعلان ہوا تھا تو چین کے مہتوکانگشی وان بیلٹ روڈ پروجیکٹ بیلٹن روڈ پروجیکٹ کے فیل ہونے کا خطرہ منڈرانے لگا ہے یہی وجہ ہے کہ چین اپنے پروجیکٹ کو ناکامی سے بچانے کے لیے اسرائیل کے خلاف جنگ کو شہ دے رہا اور کہیں نہ کہیں جو تمام دیش ہیں جو بیٹھے اور جنہوں نے ایک سہمتی بنائی ان کے بیچ ایک misunderstanding create ہو ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں میجر جنرل سنجے سوئی رکشہ وشششگیا موجود ہیں اور ساتھی کرنل یو ایس راتھار اور ہمارے ساتھ رکشہ وشششگیا موجود ہیں آپ پر سٹوڈیو میں ان کے پاس سم جائیں گے لیکن سب سے پہلا سوال سوئی سر آپ سے یہ جو confusion create کیا جا رہا ہے war تو ایک backdrop ہے لیکن اس backdrop سے چین کیا لاب اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے جس بات کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کتنی ریال لگ رہی ہے کیونکہ بھارت کی بھومکہ کے ساتھ ایک بڑے مہتھو کانکشی پروجیکٹ کی شروعات وہیں چین کے بیلٹن روڈ کا ایک بڑا نقصان کیا اس کی بھرپائی اس وار سے کہیں کرنے کی کوشش چین کر سکتا ہے نہیں دیکھئے روی بلکل صحیح بات ہے اور یہ observation بہت important ہے کیونکہ دیکھا جائے تو چین ابھی دیرے دیرے Middle East میں اپنے پیر پسار رہا تھا افریقہ میں انہوں نے کافیت تک لوگ کو لون دیکھے اپنے کبجے میں کرنے کی کوشش کی ان کی پالسیز کنٹرول کرنے کی کوشش کی یہاں پر آپ دیکھے کہ انہوں نے کوشش کی ساؤدی ایریبیا اور ایران کی میٹنگ کرائی جائے انہوں میں صندوق کرائی جائے بات چیت کرائی جائے اور اس کے علاوہ جو بی آر آئی جو بیلٹن روڈ انیشیٹیو ہے اس کو چوڑ پہنچی کیونکہ وہ بھی ایک حصہ تھا پالسی کا کہ سب دیش ultimately چین کی پالسی کو فالو کرے اگر آپ دیکھیں تو ایک سو تیس دیش ابھی وہاں پر اٹینڈ کر رہے یہ میٹنگ بی آر آئی کی اور یہی پہ جب بھارت نے جی ٹونٹی بھی نے اناؤنس ہوا کہ جب میڈل ایس یورپ کوریڈور جائے گا بھارت سے تو یہ بہت بڑا جھٹکا تھا چین کو کہ یہ کیا ہو گیا دوسرا بھارت نے جب افریکن یونین کو ملا یہ بھی چین کو بہت بڑا جھٹکا لگا کیونکہ چین افریقہ میں کافی پرباہ کر رہا تھا تو یہ کچھ جھٹکے چین کو لگے چین نے کہیں کچھ نہ کچھ کرنا تھا تو واقعی میں یہ سمبھاؤ ہے کہ کافی حد تک چین کا سپورٹ ہے تین بہت تیج کنٹری کی پالسی ایسی ہیں کہ وہ سامنے آکے نہیں کرتے جاتر کام پیچھے سے کرتے اچھا وہ پیرا گلائیڈ اور اسی کا سببت میں یہ یہ بیٹھک کو بھی آج دکھا جارہا کیونکہ پتن وہاں پر پہنچے ہیں اور دنیا بھر کے نگاہ ہوگی ان دونوں بیٹھک اوپر ایک طرف اس زائل میں بلنکن کا آنا اور اس کے آرہ پتن کا چین جانا